اور کیا بولتے ہیں ایک صاحب بول رہے ہیں میں سلطانِ ہند موین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خاجہ اجمائری سلطانِ ہند کا جانشین ہوں کتنا جھوٹ بولتے ہیں ارے پاپیوں ظلم ہے تمہارا تم غریب نواز کے جانشین ہوں ارے تمہارے سے بڑا جھوٹا نہیں ہے خاجہ غریب نواز سلطانِ ہند کا جانشین کوئی ہے تو خودبدینِ بختیارِ کاکی ہے تم نہیں ہو تم خالی وہاں پر ایک نامنل ہیڈ ہو خودبدینِ بختیارِ کاکی رحمت اللہ علیہ کا کوئی جانشین ہے تو بابا فرید ہے بابا فرید اگر کوئی جانشین ہے تو کلیر کا میرا صابر پیا ہے اور میرے محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء ہے تم نہیں ہو نظام الدین اولیاء کا کوئی جانشین ہے تو نصر الدین چراغِ دہلی ہے تم نہیں ہو نصر الدین چراغِ دہلی کا کوئی جانشین ہے تو بندہ نواز گیسو دراز ہے ارے پاپیوں تم جانشینی کی بات کرتے ہو تم حمد کیسا کرے بولنے کے لیے جانشین ہے ارے میں سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں اصد الدین اولیاء سی جیسے سو بھی آ جائے تو میں سالار کا جانشین نہیں ہو سکتا میں میرے جیسے ہزار آ جائے تب بھی میں فخرِ ملد کا جانشین نہیں ہو سکتا میں جس نے اس اولیاء اللہ کی عزت کی ان کے خادم بن کر تو دنیا نے ان کا نام و نشان روشن کر دیا کچوچے شریف کے درگاہ مہاں کے آستانے سے جو خادم ہے مغدو مشرف سنگنانی انہوں نے خادم بن کر روحانی فیض حاصل کیا تو دنیا نے ان کو مدنی میاں اور حاشمی میاں بنا دیا جس نے خربانیاں دی اگر کوئی بولے گا کہ میں غوثِ آزم کا جانشین ہوں ابھی آسمان کو دیکھ رہا ہے تو تو زمین پہ بھی نہیں رہ سکتا جانشین ہے طبیعت کو بنا لیے تم لوگ جانشین ہے وہ لوگ ہیں سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کہ سامنے بادشاہ اکبر آ کر جھد گیا ہاتھ بان کر کھڑے ہو گیا اور کہاں کہ دعا کریے اکبر کا محل برباد ہو گیا اکبر کے محلات ویران کھنڈیر میں تبدیل ہو گئے مگر سلیم چشتی کا آستانہ آج بھی آباد ہے کل بھی آباد رہے گا مغدو مشرف سمنانی ایران سے آئے بادشاہ تھے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی مغدو مشرف سمنانی کا آستانہ آباد ہے آباد رہے گا حضرات یوسفین ہیں آرنگزیب کی فوج ختم ہو گئی آرنگزیب ختم ہو گیا مگر آستانی یوسفین آباد ہے مراشد ہوتی رحمت اللہ علیہ مغلوں کی فوج گئی وہ ختم ہو گئے مراشدو دوتی آستانہ آباد ہے مغلوں کی فوج جا رہی تھی برہان شاہ صاحب قبلہ کھلے تھے ان کا آستانہ آباد ہے بادشاہوں کی بادشاہت ختم ہو گئی زرزری بخش رحمت اللہ علیہ بران الدین غریب رحمت اللہ علیہ آرنگیر نے کہا کہ میرے پیر کے خدموں میں دفنا دو وہ آستانہ آباد ہے میرے بھائی ابو لحسن شادلی جس نے ان کا خادم بن کر خدمت کی وہ ابن عطا اللہ اسکندری بن گیا یاد رکھو یہ اولیاء اللہ کا نام لے کر تم جو موڈی کا باجہ بجا رہے ہونا ہاں تم غریب نواز کے جانشین نہیں ہو تم محبوب الہی کے خدبدین بختیار کاکی کے بابا فرید کے نصر الدین چراغ دہلی کے بندہ نواز گیسو دراز کے تم جانشین نہیں ہو تم یقیناً موڈی کے جانشین ہو تم موڈی کے جانشین ہو ارے تم کہاں سے آ کر کیا کر رہے ہو آپ کو معلوم جو یہ رنگ برنگی کپڑے پہن کے ڈراما کر رہے ہیں ان کو دو کور روپیس سالانہ ملتے درگا سے فائی پرسنڈ انکریمنٹ درگا بورٹ بنانا دو کور روپی جو کھارے تم کی تاکان کیے غریبوں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے یاد رکھو اگر موں کھولوں گا نا بہت بول سکتا ہوں میں جو آج وف کی اس بل کی تاہید کر رہے ہیں باجا بجا رہے ہیں بے شرموہ تم میرائے کی ان سے سوال ہے اگر تم بولتے ہیں یہ صوفیزم ہے اور ہمارے اس رسم و رواجات الگ ہیں تو بتاؤ وہ شریعت کے تابعے ہیں یا شریعت کیا باہر ہے اگر شریعت کے تابعے ہیں تو قانون کی ضرورت نہیں ہے موجودہ قانون کافی ہے اگر شریعت کے تابعے نہیں ہے تو پھر تمہاری مرضی بولو تم نائنٹین تھرٹی سوین شریعت اپلیکیشن ایک سیکشن ٹو کہتا ہے کہ وف کے معاملے میں شریعت کو فالو کرنا پڑے گا اور جو صوفی ہے پہلے اس کو اپنی ذات میں فنا ہونا پڑتا ہے وہ پہلا خدم ہے صوفی کے لیے پہلا خدم ہے اپنی ذات کو ختم کرو پھر آخری میں اللہ کی راہ میں فنا ہونا فنا فی اللہ انہوں تو پہلے خدم پہ موڈی پہ فنا ہو گئے آئی لب یو اپنی ذات کو بھولی گئے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے صوفی کیا ہے بتایا تھا جنید بغدادی نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو دنیا میں مر گیا اور اللہ کے لیے زندہ ہے جو دنیا میں مر گیا اللہ کے لیے زندہ ہے انہوں نے دنیا میں زندہ ہو موڈی جی کے لیے ہائے تیری محبت ہائے تیری محبت میرے بھائی میں بھی ایک ایک ولی سے میری ملاقات ہوئی اقبل کے خطوب وقت سے میں نے ان سے پوچھا کہ کچھ ہدایت دیجئے مجھے تو انہوں نے کہا اسد الدین تم کو صرف اتنا ہی بولوں گا کہ تم زندگی میں جتنی سانسے لے رہے ہونا ہر سانس پر اللہ کا شکر ادا کرو آپ سوچو اگر ہم سانس لینا بن کر دیے مر جاتے اللہ ہم کو زندہ رکھ رہا ہے تو تم ایک ایک سانس جو لے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر ادا کرو تم سجدے میں جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو تم چلو پھرو تو اللہ کا ذکر کرو تم چلتے بھی رہو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو میرے بھائی یہ ہوتا ہے جس نے سرہن کے شیخ مجدد الفتھانی کی خدمت کی اس کو دنیا آج دکھن کا محدث مانتی عبداللہ شاہ صاحب کے اللہ جس نے اپنے پیر و مرشد حاجی انداد اللہ مہاجر مکی سے محبت کی اس کے ذریعے سے اللہ نے انمار اللہ شاہ فاروقی سے جامع نظامیاں کو بنا دیا میرے بھائی یہ محبت ہوتی ہے یہ صوفیزم ہے ان لوگوں سے دور رہو جو ونٹو کا فور کرتے ہیں دور رہو ان لوگوں سے یہ پورے کے پورے برباد کرنا چاہتے ہیں اپنی ذات کے لیے ملت مظلومات کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان سے ہوشیار رہیے اور ہم بھارت کے وزیر آزم سے کہہ رہے ہیں آپ کے دس سال میں آپ نے ہزاروں گھروں کو برباد کیا بلڈوزر سے دلی کے فسادات میں بچوں کی رہائی عمل ملائی جا رہی ہے تین تین سال کے بعد دلی کی پولیس نے جھوٹے مخد میں آیت کیے تو موڑی جی آر ایس ایس تمہارے لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کتاب سادہ رہے گی کب تک کتاب سادہ رہے گی کب تک کہیں تو آغاز باب ہوگا کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے بستی اجار جالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا